پنجاب میں نون لیگ کو بڑا دھچکا پندرہ ازلا کے چیرمن ساتھ چھوڑ گئے عبدالعلم خان سے ملاقات میں پی ٹی آئی میں شموریت کا اعلان رہاڑی سے پیر غلام مہیدین چشتی بہاون لگر سے سید قلندر حسین اور بہاون پور سے دلچھاپ قریشی سمیت دیگر ازلا کے چیرمن شامل چیرمنوں نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی میر ملتان چودری نوید الحق آرائی کی گرسی پر خطرات مندانے لگے ڈپٹی آپوزیشن لیڈر شیخ محمد طاہر نے انہاوس تبدیلی کی بات کر دی کہنے لگے ہمارے ساتھ نون لیگ کے بیشتر یوسی چیرمن رابطے میں ہیں انہاوس تبدیلی کی کوشش کریں گے سابق وزرعالہ پنجاب دوست محمد خوصہ کی آصف علی زرداری سے ملاقات کمر زمان کا عیرہ فیصل صالح حیات عبدالقیون سمرو بھی موجود دوست محمد خوصہ کا پپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان آصف فرزان زرداری کہتے ہیں دوست محمد خوصہ کی شمولیت سے پپلز پارٹی مضبوط ہوگی جنبی پنجاب کو انصاف پر صرف پپلز پارٹی ہی درا سکتی ہے ائر لائنز کے قرائے آسمانوں پر ملتان سے صرف قومی ائر لائنز کی جانت سے نومسٹک آپریشن جاری مصافروں کو مشکلات کا سامنا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ یقم جلائی دو ہزار انیس سے کام شروع کرے گا پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی تقریب میں وزرعالہ پنجاب کا خطاب کہتے ہیں صوبے میں چار ٹیکنیکل یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں حوام کو صاف پانی کی پرامی کے لیے الگ آثورٹی قائم کی جائے گی نرسوں کی نو ہزار آسامیوں پر بھرتی مکمل ہو چکی بات ماں بچہ نئے ہسپتال بھی بنایا جائیں گے حکومت کی جانت سے جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کے قیام کا اعلان خانوال کے سرکاری ملازمین کہتے ہیں سیکریٹریٹ بننے سے ہمیں فائدہ ہوگا سرکاری محکموں کا کام تخصیم ہونے سے عام لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے پہلے ملازمین کو اپنے کاموں کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا اب ادھر سیکریٹریٹ شیفٹ ہوا ہے تو اس کا فائدہ ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ لوگ دور دراز سے رحیمی آرخان باہر پور جنوبی پنجاب سے لاہور جاتے تھے اب ان کا صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب ملتان میں سیکریٹریٹ بن گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقلعہ کوہنا کاسم پارک آمد گلے داؤدی پھولوں کی نمائش کا افتتا کیا میڈیا سے گفتگوں میں کہا کہ اب ادلیہ آزاد ہے وہ جو فیصلے کرے گی ہم قبول کریں گے جنوبی پنجاب میں عوام کے ساتھ نائنصافی ہوئی اس کا آزالہ کیا جائے گا جبکہ شاہ محمود قریشی نے ایڈفری ہائی سکول کی سالانہ تقریب تقسیم نامات میں بھی شرکت کی سرکاری افسران کی رہائش گاہیں کتنے رقبے پر محیط ملہک کا کمرشل جگہیں کتنی قیمسی ہیں اب سب حساب ہوگا کمیشنر سے تفصیلات مانگ لی گئیں سرکاری جگہوں کے مستقبل کا پیسلہ وزرعظم کریں گے ملتان میں تین شیلٹر ہاؤسز بنانے کی تیاریاں شروع جنرل بس چینٹ پر چینٹ لگا دیے گئے تو آپ راد آرام کر سکیں گے شیلٹر ہاؤس چار روز میں بال کر دیا جائیں گے پوڈ آثورٹی کی جانت سے ایک کھلے مسالہ جات کی فروغ پر پابند دیا ہے پھرہاں فروشی اور ملاوٹ پر گرفتاریاں ہوں گی بھاری کرمانے بھی آئیت کیے جائیں گے دکانداروں کو 71 دسمبر تک کی محل کمیشنر ملتان کا سرکاری ہسپتالوں میں عدویات کی خریداری اور پراہمی کی سخت مونیٹرنگ کا حکم عدویات کا ریکارڈ اور خپت کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کہتے ہیں مریضوں کو عدویات نہ ملنے کے شکایات پر ہسپتال کے سردرہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی محکمہ سہت ملتان کی دعوے جھوٹے نکلے نشتر ہسپتال میں انفلوینزا سے بچاؤں کے لیے ویکسین فراہم نہ کی گئی ویکسین فراہم نہ ہونے سے سیزنان انفلوینزا کا خطرہ برکرا کوٹ عدو میں پنجابوڈ آثورٹی کی کارروائی چوک سرور شہید نے واقعے گھر میں مزرس حدی سے پاپڑ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ڈی پیو مظفرگڑ عمران کشور کے ہدایت پر ایسے چوتھانہ روحیلہ والی کے منشیات کے خلاف کریکٹ آؤ آٹھ سو پچاس شراب کی بہتے برامت تین ملزمان گرفتار ایک ہزار تین سو پچاس گرام چرس بیور آمت رہنوما نون لیگ شہزاد مکبول بھٹا بھی ٹیکس دیپولٹر نکلے اریجنال ٹیکس آفیس ملتان نے شوک آز نوٹس بھیج دیا اکتس سسمبر تک جواب جمع کرانے کی محبت مہابلپور میں پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں کرپشن کا انکشاف انتظامیاں ہاؤسنگ سوسائیٹی اور پروپرٹی ڈیلرز کا گھڑ جوڑ پینسٹ میں سے 38 پلوٹس باہر پروف کر دیئے سرکاری ملازمین ایک کنال کے پلوٹس سے محروف الگ سوبر کے ایشو پر امران خان کی حکومت جائے گی یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے سینئر سیاستدان مقتون جاوید ہاشمی کی میڈیا تکتگوٹگوں میں حکومت پر تنقید کہتے ہیں سیاستدان ملک کے مائی باپ ہوتے ہیں لٹیرے نہیں اہت ساپ کریں لیکن مارشل لوگ کے سسٹم کی طرح نہ کریں سابق وزیل آسم یوسف رزا گلانی کی باہتی کے لیے خدمات ملتان میں کارکنان کی جانب سے بینظیر بھٹو آوارڈ سے نوازا کیا یوسف رزا گلانی بولے جس تائش دسمبر کو کارکنان شاہ چھاچے مارسہ سمندر اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرے گا جہیز خوری ایک لانت جہیز دینے والے لالچی گھرانوں کو جہیز سے بھر بھی دیا جائیں تو ان کی لانچ میں کمی نہیں آتی جہیز کے خلاف اقوام متحدہ میں شامل قوطین نے جہیز خوری بند کر و مہم شروع کر دی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام بھی اپروٹ کر دیا گیا میونسپل کارپوریشن کی آمدنی اور خرچ کا جواب دیا جائے ڈی جی خان نے میونسپل کارپوریشن کا اجلاف میر سمیت روننگ پارٹی کے جیئرمینز ووک آؤٹ کر گئے شہر میں ناقص طفائی پر جھاڑ دیا کمیشنر ڈی جی خان کا ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ ایکسٹینشن لوگ کی تعمیر بارے بریفنگ لی مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کیا تعمیرات کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت رہی یار خان پولس لائن میں قائد دے اور کرسمنس کے حوالے سے تقریب ڈی جی عمر سلامت نے کرسمنس کے ایک کاتھا مزیحی براظری میں تحفے بھی تخفیر کیے ملتان کے نیجی کالج میں پیکٹ شو کا انکاز طالبات گھروں سے پالتو جانور ساتھ لائیں جو میں جانوروں کا قیال لٹنے سے مسالک آگاہی دی گئی ڈیوینڈ بھر کے سپیشل افراد اور بچوں کا ملتان کا دورہ کمیشنر کی ہدایت پر فری ٹی ٹوئنٹی میاس بھی دکھایا گیا کمیشنر کی بہاری لوتھنا اور خانوال کے ازلا کے رپٹی کمیشنر کو بھی سپیشل بچوں کو میاس دکھانے کی ہدایت میں ہوں عبرالالحق اور میں انشاءاللہ پچیس دسمبر کو ملتان سٹیڈیم میں آ رہا ہوں ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں پرفارم کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ایک بڑی تعداد میں وہاں شرکت کریں گے اور ہم لوگ خوب انجوائے کریں گے اور ملتان میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کرکے چاکرا پاکستان کے نامور گلوکار عبرالالحق نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے فائنل میچ میں پرفارم کریں گے کیسے ہیں امید ہے لوگوں کی بڑی تعداد فائنل میچ دیکھنے آئے گی عبرالالحق نے پرفارم کرنے کے لیے ویڈیو پیغام داری کر دیا